السلام علیکم ویورز میں ہوں انجینئر محمد راشد ویورز آج کی اس ویڈیو میں آرتی سی سلیب یعنی لنٹر دالتے وقت جو عمومی غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے کہتے بچا جائے اس بارے میں تفصیلی ڈسکس کریں گے فرشلی آپ نے پلیئرز جو ہیں ان کو اچھے سے صاف کروالینا ہے وہ کھردری نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کی جو فنشنگ ہے چطکی وہ بہتر آ سکے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جہاں پہ بات آ رہے ہیں وہاں پہ سلیب کو ڈاؤن رکھنا ہے سنکن رکھنا ہے تاکہ جو فکچرز ہیں وہ آسانی سے لگائے جا سکیں آپ نے سکسٹی گریڈ کا سریعہ استعمال کروانا ہے اور ڈیزائنر کے مطابق کٹ لیندھ اور ان کی جو سپیسنگ ہے وہ رکھنی ہے اور ڈیزائنر سے چیک کروانا ہے اور اچھی کمپنی کا سریعہ استعمال کرنا ہے اور جو آپ کی سپورٹس ہیں وہ ٹائٹ ہونی چاہیے ان میں بالکل یہ موف نہ کر رہی ہوں اور تاکہ جو ہے سلیب کے ویٹ کو بیر کر سکیں اور آر سی سی سلیب کاش کروانے سے پہلے آپ نے ڈیزائنر کو ایک دفعہ لازمی چیک کروانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کور پروائیڈ کیا گیا ہے پوائنٹ سیون فائیو انچ کا کنکریٹ کور لازمی پروائیڈ کرنا ہے اور لیکٹری سٹی کی ارینجمنٹ سے ان کو چیک کرنا ہے یہ موف تو نہیں کر رہی ہی پروپرلی بینڈنگ وائر سے فکس ہیں جہاں پہ نیگٹیو مومنٹ آ رہا ہے وہاں پہ نیگٹیو سٹیل کے لیے چیئر بارز لازمی پروائیڈ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جہاں پہ دیواریں آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے دیوار ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ترو آؤٹ نیگٹیو سٹیل پروائیڈ کیا گیا ہے نیگٹیو مومنٹ کو کانٹر کرنے کے لیے اس کو ایکسٹر سٹیل بھی بولا جاتا ہے یہاں پہ ہم نے بینٹ اپ میتھرڈ یوز کیا آپ کٹ لیند میتھرڈ بھی یوز کر سکتے ہیں جو ڈزائنر نے دیا اسی کو آپ پر ایپلیمنٹ کروائیں گے دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں پہ دیواریں آ رہی ہیں وہاں پہ ایکسٹرہ بارز دیئے گئے ہیں تو جہاں پہ بینڈ آ رہے ہیں وہ پروپرلی ڈزائن کے مطابق آپ نے کاسٹ کروانے ہیں ان کی جو سٹیل فکس کروانے ہیں اور جہاں پہ شیڑز آ رہے ہیں وہاں پہ ایکسٹرہ بارز ڈلوانی ہے تاکہ ڈیفلیکشن سے بچا جا سکے آپ نے پروپر شٹنگ بلیٹس کے جوائنٹ پر ڈیپنگ کروانی ہے اور آئیلنگ کروانی ہے تاکہ فنیشنگ بہتر آ سکے اور جہاں جہاں پہ آپ کے الیکٹسٹی کے پوائنٹس ہیں وہاں پہ آپ نے بینڈنگ وائرز اچھے سے ان کو بان ہے اور نیچے آپ نے ان کے کاغذ وغیرہ رکھ دینا ہے تاکہ جوائنٹس جو ہیں وہ ان کو پروپرلی جو ہے بعد میں لوکیٹ کیا جا سکے یہ ہماری دیوار ہے اس کے اوپر ہم نے پولیتین شیٹ رکھی ہے تاکہ سلیب اور دیوار کا جوڑ پروپرلی نہ بن سکے کیونکہ دونوں کا کوفیشنٹ آف تھرمل کنٹرکشن اور ایکسپینشن ڈیفرینٹ ہے یعنی دونوں کے پھلاو اور سکڑاؤ کی شرح مختلف ہے اس وجہ سے گریک سپیر ہو سکتے ہیں تو آپ نے پولیتین شیٹ کا یوز کرنا تاکہ ان کا جوائنٹ نہ بنے اور پروپرلی آپ کی سلیب جو ہے وہ سمپلی سپورٹ ہی رہے اور یہ ہماری سٹیل کا کام کمل ہو چکا تو ہم سرگودہ کرش یوز کر رہے ہیں ایٹ نمبر جو ہے اس میں مینز ہم یہ تین سوٹر کی کرش یوز کر رہے ہیں اس میں ہم بری کرش کا بلکل ہی بھی استعمال نہیں کر رہے اور پٹ سینڈ استعمال کر رہے ہیں ہم موٹے سائز کی اور سیمٹ جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ 53 گریڈ کا ہے آپ نے 43 گریڈ کا جو سیمٹ ہے وہ بھی مارکٹ میں ویلبل ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنا آپ نے 53 گریڈ کا کسی بھی اچھے برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 53 گریڈ کا سیمٹ جو ہے ہم یوز کر رہے ہیں اس کے بعد ہم جو پانی ہے بائی والیم یوز کر رہے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پانی جو ہے کام استعمال کر رہے وارٹ سیمٹ ریشو یعنی کام رکھی جائے ایسے ہماری جو آر سی سی سلاب ہے اس کی سٹرینز بہتر ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانسٹنگ ہو رہی ہے اس وقت آر سی سی سلاب کی اور کنکریڈ کی پلیسنگ کرتے وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سگریگیشن نہ ہو کنکریڈ کی بلیڈنگ نہ ہو یعنی اس کا پانی لیدہ نہ ہو اور اس کے جو بجری ہے وہ لیدہ نہ ہو اس کا لادمی دور پر آپ نے خیار رکھنا ہے اور شدید موسم میں نہیں آپ نے اس کی کانسٹنگ کرنی سلاب کی اور اس کو پراپرلی پلیس کرنا ہے آپ کی ساری سلاب کی تھکنس ہے ایک جیسی ہونی چاہیے ڈیزائن کے مطابق آپ نے اس کو چیک کرنے کے لیے سریعے پر نشان لگا لینا ہے اور اس کو بار بار چیک کرتے رہنا ہے پتھر وغیرہ جو ہیں مٹی کے ڈھیلے ہیں ان کو لیدہ کر دینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نشان لگایا ہوا ہے سٹیل پر ٹیپ لگائی ہوئے فائیو انچ پر جس کو ہم بار بار چیک کر رہے ہیں کیونکہ ہماری سلاب کی تھکنس فائیو انچ ہے اور سٹیل کے روڈ کی مطلب سے آپ نے روڈنگ کرتے رہنا ہے تاکہ جو کانکریٹ ہے اس میں مسام یعنی پورز نہ رہ سکیں ہماری جو دینسٹی ہے وہ بہتر ہو سکے سٹریندھ ہماری بہتر ہو سکے اس میں ہنی کامک نہ ہو تو اس کے لئے آپ نے یہ روڈنگ کرتے رہنا ہے اگر آپ کے پاس وابریٹر موجود ہے تو اس کے مدد سے آپ نے جو ہے اس کی کامپیکشن اچھے سے کار لینی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اچھے سے اس کو جو ہے لیول کر لینا ہے اس کے لئے آپ نے گرمالے کا یوز کر سکتے ہیں اور اس وقت ہماری جو کاسٹنگ ہے اپروکشی میٹلی مکمل ہونے والی ہیں تقریباً ایک کنال کا یہ پراجیکٹ ہے جس کی اس وقت کاسٹنگ جو ہے اپروکشی میٹلی آخری مراحل میں ہے تو ہماری جو ہے کاسٹنگ آلموسٹ ڈن ہے اس کے بعد آپ نے اس کی کیورنگ یعنی طرح ہی اچھے سے اٹ لیسٹ 15 ڈیز کرنی ہے اور ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی راہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ